خالد میں نے 32 انچ کی LCD لیے جو کہ 300,000 روپے کی آئی ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں بجلی کا بہت مسئلہ ہے بجلی آئے دن تیز ہو جاتی ہے تو آپ کوئی ایسی ترکیبی یا کوئی ایسی حل بتا ہے جو میری LCD جلنے سے محفوظ رہے خالد بھائی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کا کوئی حل بتاؤ مجھے کوئی ایسی چیز دو جسے میں گھر میں استعمال کروں اور مجھے پتا چل جائے میٹر کے ساتھ اٹیک کروں مجھے پتا چلے کہ اس کو کون سی چیز زیادہ والٹ لے رہی ہے تاکہ ہم اسے کم استعمال کریں اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ ایک لیمٹ میں کبھار ہو جائے رضا بھائی والٹیج اشانک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہماری کا بھی موٹر جل جاتی ہے تو کبھی واشنگ مشین کی موٹر جل جاتی ہے تو ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا سمان چلنے سے بچ جائے اچھا ہوا خالد بھائی آپ آگئے میں آپ کی دکان پہ ہی آنے والا تھا وہ موٹر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ رات کو پانی دو بجے تین بجے ایسے آتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کنٹرولر یا ٹائمر بنا کے دے دیں جس سے میں دو بجے تک جا کے موٹر چالو کر دوں پھر ایک گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد موٹر بند ہو جائے میں جا کے بس موٹر کو چالو کروں پھر میں سو جاؤں اور دو گھنٹے کے بعد موٹر بند ہو جائے ایسی کوئی ڈیوائیس یا ایسا کوئی ٹائمر بنا کے مجھے دے دیں حالت میں آج کل بڑا مسئلہ چلنا ہے والٹیج بندہ پھر مینچے ہو رہا ہے ایسا کوئی خل بھتا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے سامان کی افاظت کر سکے کہ ہمارا سامان جلنے سے بچ جائے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں جیسا کہ ابھی آپ نے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ طرح کے مسائل سنے ہیں ان تمام مسائل کی حل میں میں آپ کی خدمت میں یہ سمارٹ ساکٹ لے کے حاضر رہا ہوں جی دوستوں یہ ایک پاکستانی پروڈکٹس ہے اور جیسا کہ اس میں جتنے مسائل آپ نے سنے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ در خوبیاں موجود ہیں جی دوستوں میں آگے چل کے آپ کو پریکٹیکل میں یہ سب چیزیں کر کے دکھاؤں گا اس سمارٹ ساکٹ کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی الیکٹرک یا الیکٹرونکس چیزوں کے ایمبیر چیک کر سکتے ہیں ان کے وارٹس معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی گھر کی کون سے چیز کتنے یونٹ سرف کر رہی ہے اس کا بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں اس سمارٹ ساکٹ کو آپ اے سے ڈیلی ٹائمر پر استعمال کر سکتے ہیں اس ڈیوائس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کی گھر میں کتنے وولٹ آ رہے ہیں اور کتنی فلکوینسی ہے اور کون سے چیز ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں یا ایک مہنے میں کتنے یونٹ سرف کرتی ہے اس کے علاوہ دوستوں یہ سمارٹ ساکٹ آپ کے چیزوں کو اینڈر یا آور وولٹ سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے مثلاً وولٹیج بہت زیادہ لو ہونے کے صورت میں بھی یہ آپ کے لوڈ کو آف کر دے گی اور وولٹیج ہائی ہونے کے صورت میں بھی یہ آپ کے گھر کے لوڈ کو آف کر دیتی ہے یہ بہت اور سیفٹی بریکر بھی کام کرتی ہے اس سمارٹ ساکٹ کے ذریعے آپ اپنے گھر کے کسی بھی بجلی کے چیزوں کا وارٹس اس کے ایمپیر پاور فیکٹر کا پرفیکٹ معلومات کر سکتے ہیں اگر ہم پرائز کی بات کریں تو اس سمارٹ ساکٹ کی پرائز 1299 روپے ہے اسے آپ آن لین پرچیز کر سکتے ہیں smarteshop.pk سے میں نے اسے مانگوایا ہے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ بیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک extension lead ہے اس میں میں نے اس کا پلگ in کیا ہوا ہے تو یہ on ہو چکا ہے اور اس کی setting آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ جبنے unit آپ کے چلیں گے وہ show ہوں گے اور یہاں پہ آپ کا hertz show ہوگا یعنی frequency اور یہاں پہ وارٹ power factor اور mpr ساری چیزیں آپ کو اس میں change ہوتے ہوئے نظر آتی رہیں گے اب ہم یہ check کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو energy saver ہے یہ کتنا load لے رہا ہے جیسا کہ دوستوں میں نے یہاں پہ اس energy saver کو اس device میں لگا دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16-17 وارٹ سے یہ ہمیں show کر رہا ہے اور power factor بھی یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس کے جو ampere ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 0.11 اس کے ampere ہیں ابھی ہم دوسری چیزوں کو بھی اس پہ check کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی setting کو سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس button کو جب دبائیں گے تو یہاں پہ اس کا timer on ہو جاتا ہے یہاں پہ timer ہے اور اسی button کو آپ دبائیں گے تو اس کا timer off ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس کی setting کی جاتی ہے یہ دونوں button کو آپ کو ایک ساتھ press کرنا ہے جب آپ ایک ساتھ press کر دیں گے یہاں پہ LCD لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ اسے LCD یا electronic چیزیں چلانا چاہتے ہیں یا پھر کسی بڑے load پہ چلانا چاہتے ہیں فریج یا motor بغیرہ تو جیسا کہ یہاں LCD ہے میں اس پہ فریج یا motor چلانا چاہتا ہوں تو میں اسے change کر دوں گا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ فریج لکھا ہوا آ گیا یہ نیچے والے button کو میں نے push کیا ہے اوپر والے کو دوبارہ ہم push کریں گے تو یہاں پہ LCD لکھا ہوا آ جائے گا تو میں نے اسے فریج کے حساب سے set کر دیا ہے اب دوبارہ ہم ان دونوں button کو press کریں گے ایک ساتھ تو یہاں پہ اس کے unit show ہوں گے tariff 1 کا پھر دوبارہ ہم نے press کیا یہ delay آیا گیا یہ second میں ہے delay آپ 180 second تک اس میں set کر سکتے ہیں یعنی 5 second سے لے کے 180 second تک یعنی 3 minute تک آپ اس میں set کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے 1 minute کا بھی کر سکتے ہیں یا 10 second کا بھی کر سکتے ہیں یعنی delay timer آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے جو ہے اس کا time کم ہوتا ہے اور اوپر کا button push کرنے سے اس کا time بڑھتا ہے تو میں اسے کم کر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے اسے 5 second پہ set کر دیا ہے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں ان دونوں button کو میں نے ایک ساتھ fill press کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے low voltage 145 low voltage کے لیے کم سے کم 110 volt پہ آپ اسے set کر سکتے ہیں یعنی 110 جیسے بھی نیچے ہوگی یہ device بند ہو جائے گی اس وقت یہ 145 پہ set کیا ہوا ہے تو ہم اسے 140 پہ کر دیتے ہیں اور آگے کی طرف جاتے ہیں high voltage یہ 270 ہے آپ 250 پہ بھی اسے بند کر سکتے ہیں میں اسے کم کر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے اسے 235 پہ set کر دیا ہے تو جیسے ہی 235 volt سے volt اوپر آئیں گے یہ device جو ہے اپنے load کو off کر دے گے اس device پہ آپ زیادہ زیادہ 7 ampere کا load ڈال سکتے ہیں 7 ampere سے اوپر والے چیزوں اگر آپ اس پہ چلائیں گے تو یہ اسے on نہیں کرے گے یہ خود سے trip ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ set کر دیتے ہیں 5 ampere تو 5 ampere سے اوپر والے چیزوں کو یہ نہیں چلائے گے trip کر دے گی تو یہاں پہ ہم اسے یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں ابھی آپ کو ساڑھے چار امپیر نظر آرہا تو میں نے اسے پانچ پہ سیٹ کر دیا پھر ہم ان دونوں بٹن کو پریس کریں گے یہاں پہ ہمیں ٹائمر کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو ٹائمر ہم منٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں پانچ منٹ سے لے کے ایک سو اسی منٹ تک ہم اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ موٹر چلنے کے بعد خود سے بند ہو جائے تو آپ یہاں پہ ساٹھ منٹ کا ٹائم سیٹ کر کے آپ اس ڈیوائس کو آن کر دیں گے ٹائمر کو آن کر دیں گے تو ساٹھ منٹ کے بعد آپ کی موٹر خود سے بند ہو جائے گی اے ٹوزیٹ جو بھی آپ ٹائم رکھنا چاہیں منٹ رکھنا چاہیں لیکن زیادہ زیادہ آپ تین گھنٹے کا ٹائم اس میں رکھ سکتے ہیں یعنی ایک سو اسی منٹ یہ اس کا مین میں نے وہ واپس آ گیا اب ہم اس میں کسی اور چیز کو چلا کے چیک کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس پہ چیک کریں گے کہ یہ اور وولٹیج اور اینڈر وولٹیج میں بھی کام کر رہی ہے یا نہیں دوستو یہاں پر میرے پاس ایک اسٹبلائزر ہے جسے میں نے جگار میں وولٹیج اپ ڈاؤن کرنے کے لیے بنایا ہے لیکن یہ بہت زیادہ وولٹ کام نہیں کر سکتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچپن ایک سو پچاس وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہم اس سمارٹ ساکٹ کو ایک سو ساٹ پہ سیٹ کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ وولٹیج میٹر گبلنگ کرتا وہ نظر آ رہا ہے یہ کیمرے میں اس طرح کا دیکھ رہا بظاہر یہ صحیح ہے تو اب ہم اسے آف کریں گے اور اس میں ہم یہ بھلپ لگا کے اس کے ٹائمر کو چیک کریں گے اس کے علاوہ لو وولٹیج یا ہائی وولٹیج پہ ہمارے سمارٹ ساکٹ جو ہے ہمارے لوٹ کو آف بھی کر رہا ہے یا نہیں تو اب ہم اسے آن کر کے اس کے ڈیلے ٹائمر کو چیک کریں گے جیسے کہ ہم نے اسے آن کر دیا ہے اب یہ دس سکنڈ کے دس سکنڈ ہوتے ہی ہمارا انرجی سیور آن ہو چکا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارا یہ سمارٹ ساکٹ لو وولٹیج پہ کام کرتا ہے یا نہیں تو ہم اسے لو وولٹیج پہ لے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلے کا ٹائم چلنے کے بعد بھی یہاں پہ ہمارا یہ سیور آن نہیں ہو رہا کیونکہ وولٹیج اس وقت لو ہوئے تو ہم اسے نورمل وولٹیج پہ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ آن ہو چکا ہے اب ہم ہائی وولٹیج دے کے اپنے اس دیوائس کو چیک کریں گے تو میں یہاں سے اس کے وولٹیج اب کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ جیسا کہ دو سو چون سٹ دو سو پیس سٹ آ رہے ہیں اور ہمارا یہ سمارٹ سوکیٹ جو ہے وہ اپنے لوڈ کو آن نہیں کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف ڈیلے کا سکن چل رہا ہے دوستو یہ کریئر ہو گیا کہ جو جو فیچر آپ کو اس سمارٹ سوکیٹ کے بتائے گئے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں قصہ مختصر دوستو یہ چھوٹی سی ڈیوائز ہر گھر میں بہت کام آنے والی چیز ہے سو فائنلی آج کی یہ ویڈیو یہ تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں کہ انہیں بھی اس ڈیوائز کے بارے معلومات ہو سکے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ